سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ کیا انتیس اپریل دو ہزار بیس کو دنیا ختم ہونے والی یہ ایک ایسی نیوز ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی فیس بک سے جنم لینے والی اس نیوز نے انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک تہلکہ مچا دیا اور وہ لوگ جن کا اعتقاد کمزور ہے وہ اس جھانسے میں آگئے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان بھی اس طرح کی باتوں کے جھانسے میں آگئے ہیں کہ جن کا اعتقاد سائنس پر زیادہ اور اللہ پر کم ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بڑی واضح طور پر اس بات کو بتا دیا ہے کہ قرآن کریم اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے ایک مسلمان کے لیے کہ قیامت کب آئے گی یہ کسی کو خبر نہیں صرف تمہارے رب کے پاس یہ علم ہے اور حدیث جبرائیل میں بھی یہ بات واضح ہو گئی تو جب ایک چیز کا کلیم اللہ سبحانہ و تعالی کر رہا ہے کہ سوائے میری ذات کے کسی کو خبر نہیں تو یہ سیٹلائٹ کیسے نکال لے گی یہ بات خود اتنی زیادہ انسان کے سامنے اگر ایمان ہو نا اور علم بھی ہو تو ایک کہ اللہ تعالی کے علم ہے اتنے پہلے سے انسان کو کیسے علم ہو سکتا ہے جس بات جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ صرف مجھے علم ہے یہ تو ایک دلیل ہو گئی دوسری دلیل یہ ہو گئی کہ ہمیشہ کوئی بھی نیوز آپ تک آئے تو اس کی جان جو پرتال کیے بغیر اس کے اوپر بلیو نہ کریں یہ جھوٹ کی بھٹی ہے لوگ لائکس کمانے کے لیے ویوز کمانے کے لیے جھوٹ گھڑتے ہیں یا اپنی لاعلمی اور کمعلمی میں جھوٹ بولتے ہیں اصل میں خبر کیا تھی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ذرا ایک نظر کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قبل آخرت کے قائم ہونے سے قبل میدان حشر میں سب کے جمع ہونے سے قبل کہ جو علامتیں بتائیں ہیں کیا ان میں سے کوئی علامت ابھی کیا ساری کی ساری کیا پوری ہو گئی ہے کیا دجال کا خروج ہو گیا ہے کیا امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا ہے کیا یاجوج ماجوج کا خروج ہو گیا ہے یہ تمام معاملات تو ہوئے ہی نہیں کیا دابت الارد باہر نکل آیا ہے قیامت کی علامتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں تو پھر اس کے بعد ایک ایمان والے کے دل میں دماغ میں اس قسم کی خیالات نہیں آنے چاہیے دیکھیں تھی یہ قیامت کی دو قسم کے نشانیاں ہیں علامات ہیں کبرا اور علامات ہیں سغرا سغرا چھوٹی کبرا بڑی سغرا علامتوں کا ظہور ہوگا امام مہدی کے ظہور سے قبل اور امام مہدی کے ظہور کے بعد کبرا ہوگا کبرا علامات کبرا جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی علامات سغرا کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال تمام صحابہ کا اس دنیا سے رحلت فرما جانا اسی طرح علم کا اٹھ جانا علماء کا اٹھا لیا جانا زنا اور شراب خوری بدکاری بے حیائی کا عام ہو جانا مردوں کا کم اور عورتوں کا زیادہ ہو جانا تیس دجالوں کا بڑے دجال سے پہلے ظاہر ہونا مال کی کسرت ہونا دنیا کا زمین کا اپنے دفینوں کو اگل دینا دین پر قائم رہنا مشکل دشوار ہو جانا وقت میں برکت کا اٹھ جانا زکاة کا لوگوں پر گراں گزرنا علم دین پڑھیں گے لوگ مگر دین کی خاطر نہیں دنیا کے حصول کے لیے عورتیں مردانہ وضا قطع اختیار کر لیں گی اور مرد زنانی وضا پسند کرنے لگیں گے گانے بجانے کی کسرت حیاء و شرم کا جانا اور جاتے رہنا بروقت جب انسان جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو سلام تو کم کریں گے پر گالی گلوچ زیادہ کریں گے مسجدوں میں شور غل اور دنیا کی باتیں ہوا کریں گی نماز کی شرائط اور ارکان کا لحاظ کیے بغیر نمازوں کو ادا کیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کسرت سے ان چیزوں کا وارد ہونا یہ صغر علامتیں ہیں پھر علامات کبرہ یہ علامات کبرہ ہیں کہ بھئی دجال کا ظاہر ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا یاجوج ماجوج کا خروج پھر دھوئے کا پیدا ہونا پھر دابت الارد کا نکلنا پھر سورج کا مغرف سے طلوع ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور یہ تمام معاملات جو ہیں یہ علاماتیں کبرہ ہیں تو کبرہ تو ہوئی نہیں تو پھر زمین کیسے ختم ہو اب اس کلیم کی کیا وجہ ہے یہ کلیم جنم کہاں سے لیتا ہے اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ سچ واضح ہو جائے ناسا نے جس چیز کو افیشلی ریلیس کیا ہے وہ یہ ریلیس کیا کہ ایک ایسٹرویڈ جس کا افیشلی نمبر ہے 52768 یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ زمین کے قریب فلائے کر کے گزر جائے گا ہٹ نہیں کرے گا فلائے کر کے گزر جائے گا اور جس ڈسٹنس سے یہ زمین سے گزرے گا وہ ڈسٹنس ہے چار ملین مائل یعنی چالیس لاکھ میل دور زمین سے ایسٹرویڈ گزر جائے گا اور اس کو کیا خبر بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ زمین کو آ لگے گا اور زمین انتباہ ہو جائے گی اسی لئے کہتا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ جھوٹ نہ پڑھا کرو نہ پھیلایا کرو نہ پریشان ہویا کرو اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اپنے علم کو مضبوط رکھو اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی